سب سے خوش آئند بات میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب نے امن شاہ صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے عالمی اردو کانفرنس کے نام میں ایک حقیقی اور صحیح پاکستان کو تشکیل دینے کی کوشش کی ہے وہ پاکستان جو 1947 میں قائم ہوا 47 میں اور 43 تہتر سالوں تک وہ خواب تشنائے رہا کہ ایک فیڈریشن اس کی روح کیا ہوتی ہے ایک فیڈریشن کس طرح چل سکتی ہے ایک وفاقی نظام اپنے ملک میں موجود ان سارے کانسٹیٹوئنٹ یونٹس ہم جو چار صوبے ایک تو ہم سے گیا انہی غلطیوں کی وجہ سے جو زائدہ حینا صاحبہ نے اور نولدہ شاہ صاحبہ نے بات کی باقی جو چار اکائیاں موجود ہیں یہ انتظامی اکائیاں نہیں ہیں یہ آئینی اکائیاں ہیں اور یہ تاریخ میں ایک آزاد مملکت اور آزاد وطن کے طور پہ ایک تہذیب اور تشخص رکھتی آئی ہیں مختلف صورتوں میں جن کی اپنی تاریخ تہذیب زباں اور ثقافت رہی ہے اور یہ جو آرٹس کاؤنسل میں پاکستان عالمی یا عالمی اردو کانفرنس کے سرے میں جو کانفرنس ہوئی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ثقافتی کانفرنس ہے جو اردو جس کو کنیکٹ کر رہی ہے زنجیر کی طور پر موسیقی